مومنین اکرام سلام علیکم سب سے پہلے تمامی حضرات کو بالخصوص جعفر یا کالونی کے تمامی نوجوان تمامی بزرگ ان کی خدمت میں میں مبارک بات تیش کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ایک بہت بڑا کام انجام دیا جعفر یا کالونی کے نوجوانوں نے بزرگوں نے ان کا خوصلہ بڑھایا بات یہ ہے کہ چودہ معصومین کے سبقے میں یہ جشن چودہ سو سالہ جو آج یہاں منقل ہوا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ یہاں کے بزرگوں کا ہے اس لیے اگر بزرگ نوجوانوں کو خوصلہ نہ بڑھاتے تو شاید اتنا بڑا کام ممکن نہیں تھا لالو موٹی سے تل رہی ہے زبان حوز کوسر سے دھل رہی ہے زبان باعدب با ملاحظہ ہوشیار عشق حیدر میں کھل رہی ہے زبان باعدب با ملاحظہ ہوشیار عشق حیدر میں کھل رہی ہے زبان آج یہ جس کے شان میں یہ چودہ سو سالہ جشن بنایا جا رہا ہے اسی کے شئے اسی کے لئے پروردگار نے یہ زمین کا فرش بچھایا یہ آسمان کا شامیہ نہ لگایا یہ ستاروں کی قندیلیں روشن کی یہ کلیوں میں چٹک پیدا کیا یہ پھولوں میں مہک پیدا کیا دریاؤں میں روانی پیدا کی دریاؤں میں روانی پیدا کی سمندروں میں جوانی پیدا کی داکہ کشا میں چمک پیدا کیا سورج میں دمک پیدا کیا ستاروں میں چمک پیدا کیا پروردگار کا ارشاد ہے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو زمین کا فرش نہ بچھاتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو آسمان کا شامیہ نہ لگاتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو ستاروں کی پندیلیں نہ روشن کرتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو سورج میں چمک نہ پیدا کرتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو ستاروں میں دمک نہ پیدا کرتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو کلیوں میں چٹک نہ پیدا کرتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو سورج میں دمک نہ پیدا کرتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو ہواوں میں روانی نہ پیدا کرتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو آدم کو نہ پیدا کرتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو عیسیٰ کو نہ پیدا کرتا میرے حبیب اگر تم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو موسیٰ کو نہ پیدا کرتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو ابراہیم کو خلق نہ کرتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو کائنات کو وجود میں نہ لاتا مگر جب پروردگار نے دنیا کو خلق کرنا شروع کیا جب پروردگار کے لفظے لفظے کن نکلا اس وقت کا منظر کیا ہوا یہ زمین سجائی جا رہی ہے یہ آسمان سجایا جا رہا ہے ستاروں کی قندلے روشن کی جا رہی ہیں سورج میں چمک پیدا کیا جا رہا ہے کلیوں میں چڑک پیدا کیا جا رہا ہے پھولوں میں چمک پیدا کیا جا رہا ہے یہ منظر کیا ہے یہ منظر کیا ہے دیکھیں اہلِ بیت کی شان میں پروردگار میں پوری دنیا کو سجایا ہے اگر ہم اہلِ بہت کی شان میں ایک چھوٹی سی محفل سجا دیں تو کونسی بڑی بات ہے اب دنیا ہم پر اتراز نہ کرے اگر اتراز کرنا ہے تو پروردگار پر اتراز کرے کہ پروردگار دنیا اہلِ بہت کی شان میں اتنی بڑی دنیا کیوں خلق کر دی اتنی بڑی دنیا کو سجا کیوں دیا پروردگار سے پوچھے ہم سے پوچھنے سے پہلے جب پروردگار زمین کو بنا رہا تھا آسمان کو بنا رہا تھا ستاروں کی تندیلیں روشن کر رہا تھا مرزا صاحب آپ اوپر آجائیے اور جو شورا اکرام ہے اس میں شبر نوگانوی صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں سلیم برنامپوری صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ برا اکرام ڈائس پر تشریف لے آئے میں اپنے واللینٹیر سے گزارش کر رہا ہوں کہ شورا اکرام کو تڑھا سا ڈائس پر لی آئے اس لیے کہ یہ غدیری لوگ ہیں یہ دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں یہ سننا بھی پسند کرتے ہیں یہ بولنا بھی پسند کرتے ہیں یہی تو غدیر میں رسول نے کہا تھا کہ دیکھو میں دکھاؤں گا بھی میں سناؤں گا بھی میں بتاؤں گا بھی اب آپ کو دکھاؤں گا بھی اور آپ کو سناؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی بتاؤں گا تھوڑی تھوڑی باتیں میں سناؤں گا چورا سے اور داد آپ سے لوں گا اس لیے دیکھیں میسم کازمی صاحب بھی تشریب لائے چکے ہیں نارسلواز سے استقبال کریے آپ حضرت علی شبر نوگانوی صاحب تشریب لائے چکے ہیں ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں آئیے حضرت میں نے کہا کہ جب دنیا خلق کی جا رہی تھی اس وقت منظر کیا تھا اس لیے تھوڑا سا وقت لینا ہے مجھے مسلحت کے تحت اس لیے کہ اگر کوئی مسلحت ہو تو بولا جاتا ہے اور نہیں مسلحت ہو ناظروں خاموش ہو جانا چاہیے تھوڑا سا مسلحت کے تحت میں تھوڑا سا وقت لینا چاہی رہا ہوں کہ لو چہرے جب یہ دنیا سجائی جا رہی تھی مجھے رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے اس لیے وہاں تک پہنچنا چاہی رہا ہوں جب یہ دنیا سجائی جا رہی تھی تو اس وقت کا منظر کیا تھا جب یہ دنیا سجائی جا رہی تھی اس وقت کا منظر کیا تھا کلو چہرے افق سے اٹھی سرمائی نخاب کانپے نجوم زرد ہوا روح مہتاب کھنکے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باپ اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ لکنوں میں پڑھ رہا ہوں دیکھئے ہم تعداد پہ نہیں مرتے ہیں ہم تعداد ہماری لئے کوئی ماننے نہیں رکھتی بلکہ تعداد کم ہو اعتماد کے لوگ ہوں تو سمجھ لیجئے بہتر لوگ بھی نو لاکھ لوگوں پہ بھاری پڑ جاتے ہیں ہم اس کو ماننے والے ہیں آپ حضرات تعداد پہ نہ جائیے بلکہ باقاعدہ سنیے کلو چہرے افق سے اٹھی سرمائی نخاب کعپے نجوم زرد ہوا روح مہتاب کھنکے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باپ اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب کون سی شراب برس رہی ہے کون سی شراب نوجوانوں سے توجہ کون سی شراب برس رہی ہے وہ شراب کہ آئے ہیں رندبان کے حرام ساقیہ بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیہ ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیہ بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیہ ہم سب شریف رند ہیں بیت الشرف سلا بیت شریف رند ہیں ہم سب شریف رند ہیں ابھی تو بات شروع کی ہے خدا کرے کہ یہی سماتے رہیں یہی سماتے رہیں تو یہ محفل اس کالونی کی تاریخ لکھے گی لکھنوں کے شیر و عدب کی تاریخ محفل لکھے گی اگر ایسے ہی آپ حضرات کی سماتے رہیں آئے ہیں رندبان آزمی بھائی آزمی بھائی آئے ہیں رندبان کے حرام ساقیہ ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیہ بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیہ بس ہو چکی نماز اڑھا جام ساقیہ ہم سب شریف رندہ ہے بیت الشرف صلا ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف صلا پانی ذرا سب ہی نہ ملانا شراب میں یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں جب مو لگا لیے جاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ ہی بولنے لگتا ہے کہ پانی ذرا سب ہی نہ ملانا شراب میں یہ سوئیزن ہے ساقیہ کاؤسر کے باب میں پینہ ہے آج بندگیہ بوت و راب میں لکھ لے میرا بھی جام علی کے حساب توجہ توجہ لکھ لے میرا بھی جام بیعت پہ سب بولیں گے لکھ لے میرا بھی جام علی کے زہروائی تشریف لیاں آیا گے لکھ لے میرا بھی جام علی کے حساب میں بیعت پہ دیکھے خاموش کون رہتا ہے لکھ لے میرا بھی جام علی کے حساب میں وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے ہم کو تو بس حسین کی خیرات وہ اور ہوں گے وہ اور ہوں گے دیکھئے یہی تو اس ذکر کا کمال ہے کہ اس میں کسی کو لالچ نہیں دی جاتی ہے کہ تم آؤ گے تو تمہیں اتنا پیسہ دیا جائے گا تم آؤ گے تمہیں اتنی پروپرٹی دی جائے گی تم آؤ گے تو یہ کر دیا جائے گا تم آؤ گے تو وہ کر دیا جائے گا بلکہ یہ ذکر کا کمال یہ ہے کہ ادھر شمع عشق اہل بیت روشن ہوئی پروانے کچھ کچھ کے آنا شروع ہو جاتے ہیں یہی تو کامیابی کے دلیل ہے کہ ادھر ذکر اہل بیت کی شمع روشن ہوئی پروانے آ گئے آئیے حضرت میں بھی اپنے قریب میں قریب آ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا اس لئے مجھے حکم ہے کہ تھوڑا سا وقت لے لی جائے کوئی مسئلہ کے تحت کہ آئے ہیر اندبان کے حرام ساقیہ بیٹھے ہوئے لیکن تیرا نام ساقیہ ہم سے ہٹ گئے ذرا سا تو دور ہو جائیں گے آئے ہیر اندبان کے حرام ساقیہ بیٹھے ہوئے لیکن تیرا نام ساقیہ ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیہ بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیہ ہم سب شریف ارندہ ہیں بیت الشرح صلح ملتی نہ ہی حرم ہے تو جا کر نجب صلح پانی ذرا سب ہی نہ ملانا شراب میں یہ سوئے ذنہ ساقیہ کاؤسر کے باپ میں پینا ہے آج بندگیہ بوت اور آم میں لکھ لے میرا بھی جام علی کے حساب میں وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے ہم کو دبس حسین کی خیرات چاہیے توجہ وہ میں جو فاطم جو میں جو مصطفیٰ نے ولا میں ملا کے پی اور فاطمہ نے اپنی حیاء میں ملا کے پی حسنین و مرتضیٰ نے جو محفر سجا کے پی جبریل نے فلک سے زمین پر جو آکے پی جس کا نشاہ حیات کا سامان ہو گیا سلمان پی کے فخر سلیمان ہو گیا ہو میں سلمان پی کے فخر سلیمان ہو گیا علی جناب طیب قاظم صاحب ایک محترم شخصیت تشریف لہ رہے ہیں نعر سلواز سے استقبال کریں ایک عظیم شخصیت فخر قوم لکنا ہو گی جب شیر و عدب کی اس عہد کی تاریخ لکھی جائے گی تو طیب قاظم صاحب کا نام سر فہرست ہوگا ہم حضرات اس محلے کے جتنے حضرات ہیں وہ سب لائق مبارک بات ہیں کیونکہ درمیان ایک ایسی شخصیت جناب طیب قاظم صاحب موجود ہیں سرکار اجازت ہے کہ وہ مائج و مصطفیٰ نے بس آخری بند ساقی نامے کا اس کے بعد میں وہاں تک آنا جہا رسول اللہ کی رسول اللہ دنیا سے آسمان سے زمین پر تشریف لا رہے ہیں بس وہاں تک آنا ہے مجھے کہ وہ مائج و مصطفیٰ نے بلا میں ملا کی پی اور فاطمہ نے اپنی حیاء میں ملا کی پی حسنین و مرتضاء نے جو محفل سجا کی پی جبریل نے فلک سے زمین پر جو آ کے پی جس کا نشہ حیات کا سامان ہو گیا سلمان پی کے فخر سلیمان ہو گیا وہ مائج پلا کی جس سے طبیعت ہری رہے توجہ توجہ وہ مائج پلا کی دیکھیں عبادت میں ہمارے یہاں ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ مائج پلا کی جس سے طبیعت ہری رہے نس نس میں ان نمہ کی سبوہی بھری رہے قائم صدا جہاں میں تیری دل بھری رہے آنکھوں کے سامنے یہ سراہی دھری رہے جو بادہ کشفلا کا نشہ کل پہ تال دے لِللہ اس کو بزم سے اپنی نکال جو بادہ کشفلا کا نشہ کل پہ تال دے دیکھیں عزمی بھائی پسینہ نکال لاؤں جو جو بادہ کشفلا کا وہ لِللہ اس کو بزم سے اپنی نکال دے میں آ گیا وہیں پر وہاں جہاں مجھے پہنچنا تھا لِللہ اس کو بزم سے اپنی نکال دے لِللہ کے بعد اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب ایک عظیم موقع پر لانا چاہ رہا ہوں مجھے لکھنوں کی سماتوں پر پورا بھروسہ ہے اس لیے میں یہاں سے اس کلام کو انتخاب کر کے پڑھ رہا ہوں آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں پوری بھروسے کے ساتھ کہ لوچہرے افق سے اٹھی سرمائی نقاب کام پہ نجوم زرد ہوا روحے ماہ تاب کھنکے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے بعد اڑھنے لگے عبیر برسنے لگی شراب رنگوں کی آب و تاب چورانے لگی فضا آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا پیدا ہوا سرور رجل سلسابیل میں پھوٹی شوائیں سینے فکر جمیل میں روشن ہوئے چراغ دیار خلیل میں جنبی شوئی دوبارہ پر جبرائیل میں بڑھنے لگی شوائیں تفکر کے باب سے پھوٹی کرن جبین رسالت معاف سے ناگاہ جنجنائے فضا کے تمام تار بڑھنے لگی شوائیں سمٹنے لگے غبار بحر سلام عدب سے جھکا فرق روزگار آواز دی نقیب فلک نے کی ہوشیار تھا میرے کار دولت و دنیا وہ دی چلی سوہ زمین سواری عرش برین چلی سوہ زمین سواری خون جگر لگا گے شیر پڑھ رہا ہوں سمجھنا نہ سمجھنا آپ کی مرضی سوہ زمین سواری عرش برین چلی یہ سواری کیسے آ رہی ہے سواری کیسے آ رہی ہے لگنا ہوں پڑھ رہا ہوں اس کا یقین ہونا چاہیے سواری کیسے آ رہی ہے کہ سوہ زمین سواری عرش برین چلی کہ نرگی سے بیمار کو طرز تکلم آ گیا رسول کے سواری آ رہی ہے نرگی سے بیمار کو طرز تکلم آ گیا وہ تکلم جس سے ہنٹوں پر تبسم آ گیا وہ تبسم جو لیے موجہ ترنم آ گیا وہ ترنم جس سے دنیا میں تلاتم آ گیا وہ تلاتم بار پر جس سے روانی آ گئی وہ روانی خون میں جس سے جوانی آ گئی خوش کی بڑی فضاؤں کی تابندگی کے ساتھ تابندگی جمال کی رکشندگی کے ساتھ رکشندگی شمیم کی بافندگی کے ساتھ بافندگی ربابودہ و زندگی کے ساتھ اور زندگی تصور مطلق لیے ہوئے انفاظ میں خروشن الحق لیے ہوئے ابھی بیدار نہیں ہوئے جس سے ہوگئے نقوش و تصویر بن گئی تصویر ایک شوائے جہاگیر بن گئی کافی شوائے مشقی تصویر بن گئی تصویر ایک ریوات کی زنجیر بن گئی زنجیر تاک روح کی تندیل ہو گئی قندیل کوشش میں تبدیل ہو گئی ممبر سے آفتاب تکلو مایا ہوا موجہ مہ غدیر لیے خومایا ہوا دریائے مرحمت میں تلاتو مایا ہوا انصاف کے لبوں پر تبسو مایا ہوا ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر قرآن آسمان سے اترا زمین آخری بن اہل علم حضرات ہیں اگر وہ قدر نہیں کریں گے تو دلی تکلیف ہو جائے گی اس سلسلے کا آخری بن کہ ممبر سے آفتاب تکلو مایا ہوا موجہ مہ غدیر لیے خومایا ہوا دریائے مرحمت میں تلاتو مایا ہوا انصاف کے لبوں پر تبسو مایا ہوا ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر قرآن آسمان سے اترا زمین پر پوری طاقہ پوری توجہ پوری توجہ سنے پوری دنیا کے لوگ کہ ہم رسول کی مدہ کیسے کرتے ہیں قرآن آسمان سے اترا زمین پر سب بودکت زمین کے ویران ہو گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان سب بودکت زمین کے ویران ہو گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے وہ شاک بنتے ہم کے پشیمان ہو گئے دیکھا تیرا جمال تو حسان ہو گئے عشق رسول حاصل ایمان ہو گیا رب نے لکھی جو نات تو قرآن ہو گیا اب یہ تک لانا تھا اسی بنک کو سنانے کے لیے پوری محنت کر رہا تھا کہ رب نے لکھی جو نات تو قرآن ہو گیا پوری دنیا کے مسلمان سنے کہ ہم نات لکھتے تو کیسے لکھتے ہیں رائیس یوسف یوسف زمانہ مصر کی انگلی تلق رہے تمام نبیوں کی فضلت ایک طرف میرے سرکار کی فضلت ایک طرف تمام نبیوں کا حسن ایک طرف میرے سرکار کا حسن ایک طرف تمام نبیوں کا مرتبہ ایک طرف میرے سرکار کا مرتبہ ایک طرف تمام نبیوں کی بلندی ایک طرف سنیے شیر سنیے کہ یوسف زنان مصر کی اونی تلق رہے موسیٰ جواب سدوت شاہی تلق رہے یونس کا ذکر خیر سے مچھلی تلق رہے ارے لکھنا ام نہیں سنا جائے گا تو کہاں سنا جائے گا کہ یونس کا ذکر خیر سے مچھلی تلق رہے موسیٰ جوابِ سدوتِ شاہی تلق رہے اور ایک تھے جو تختِ سواہی تلق رہے عیسیٰ فرازِ عرش کے چوتھے مقام تک سرکار میرے صدرہ کے حد اعتماع یوسف زنانِ مصر کی انگلی تلق رہے موسیٰ جوابِ سدوتِ شاہی تلق رہے یونس کا ذکر خیر سے مچھلی تلق رہے اور ایک تھے جو تختِ سواہی تلق رہے عیسیٰ فرازِ عرش کے چوتھے مقام تک سرکار میرے صدرہ کے حد تمام تک نوجوانوں بیدار سرکار میرے صدرہ کے حد تمام تک بگر سمجھائے کون بزبے جہاں کے جہول کو پہچان دےنا لگنوں کے مزاج کا کہ پہچانتے نہیں ہیں فروح و اصول کو کاٹوں سے دولتے ہیں یہ نافہم پھول کو سمجھے ہیں اپنے جیسا خدا کے رسول کو سمجھے ہیں اپنے جیسا خدا کے رسول کو کوہے گرہ کو جہل نے رائی سمجھ لیا امت نے اپنے باپ کو بھائی سمجھ لیا کوہے گرہ کو جہل نے رائی سمجھ لیا امت نے اپنے باپ کو بھائی سمجھ لیا امت نے اپنے باپ کو بھائی سمجھ لیا